اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز خواتین و حضرات عزیز طلبہ و طالبات ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے آج کا ہمارا سبق سورة البقرہ تیسرا پارہ آیت نمبر 259 لفظی ترجمہ پہلے ہوگا اور اس کے بعد ہم با محاورہ ترجمہ اور تفسیر کو بیان کریں گے اس آیت مبارکہ کے اندر حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا جا رہا ہے او یا کل لذی کاف کا معنی ہے کی طرح مانند کاف اللذی کا معنی ہے وہ جو کل لذی اس شخص کی طرح جو مرہ گزرہ علا پر قریت ایک بستی ہوا ہیا اور وہ خاویتن گری پڑی تھی علا عروشیہ اپنی چھتوں پر قالا اس نے کہا انا کیوں کر یحیی زندہ کرے گا حاضی ہی اس اللہ اللہ بعد موتیہ اس کے مرنے کے بعد فَأَمَاتَهُ تو اسے مردہ رکھا اللہ اللہ نے مئتا ایک سو عام من سال ثم پھر بَعَسَهُ اسے اٹھایا قالا کہا اس نے پوچھا کم کتنی لَبِسْتَا تُو ٹھہرا رہا کتنی دیر تُو یہاں ٹھہرا رہا قالا اس نے کہا لَبِسْتُو میں ٹھہرا رہا یوماً ایک دن او یا بعد یوماً ایک دن کا کچھ حصہ قالا اس نے کہا بل بلکہ لَبِسْتَا تُو ٹھہرا رہا مئتا ایک سو عام من سال فَنزُر پَسْتُو دیکھ الٰ کی طرف تُعامی کا اپنا کھانا وَشَرَابی کا اور اپنا پینا لَمْ يَتَسَنَّ وہ باسی نہیں ہوا وَنزُر اور دیکھ الٰ طرف حِماری کا اپنا گدھا وَلِنَجْعَالَكَ اور ہم تجھے بنائیں گے آیتاً ایک نشانی لِن ناسی لوگوں کے لئے وَنزُر اور دیکھ الٰ کی طرف الْعِظَامِ حَدْيَا کئی فا کس طرح نُن شیزُوہا ہم انہیں جوڑتے ہیں ثُمَّا پھر نَقْسُوہا ہم اسے پہناتے ہیں لَحْمًا گوشت فَلَمَّا پھر جب تبیّنہ واضح ہو گیا لَهُ اس پر قَالَ اس نے کہا عَلَمُ میں جان گیا اَنَّا کہ اللہ اللہ علا پر کُلِّ شَيْءٍ ہر چیز قدیر قدرت والا اب ہم باری باری آیت مبارکہ کے ایک ایک جملے کا بامحاورہ ترجمہ بھی کرتے جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی تفسیر بھی بیان کرتے جائیں گے ربطِ آیات پہلے ذرا سمجھ لیجئے سورة البقارہ کی آیت نمبر 257 میں جو پیچھے گزر چکی ہے اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک اصول قائم فرمایا کہ اللہ مومنوں کا ولی ہے اور اللہ مومنوں کو اندھیروں سے نور کی طرف نکال کے لے جاتا ہے اور کافروں کا جو دوست اور مددگار ہے وہ شیطان ہے اور شیطان کافروں کو نور سے اندھیروں کی طرف نکال کے لے جاتا ہے یہ اللہ رب العالمین اسی اصول کو واضح کرنے کے لیے تین مثالیں بیان فرما رہا ہے ایک مثال ہم آیت نمبر 258 کے اندر پڑھ آئے ہیں اور آج دوسری مثال اسی اصول کے تحت آج دوسری مثال 259 نمبر آیت کے اندر ہم بیان کر رہے ہیں اس آیت مبارکہ میں جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں 259 اس کے اندر اللہ پاک نے ایک ایسے شخص کی مثال دی ہے جو کہ پیغمبر ہیں 258 کے اندر بھی ایک پیغمبر کا واقعہ بیان کیا گیا اسی طرح اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ پاک جس شخص کی مثال دے رہا ہے اس شخص سے مراد ہیں حضرت عزیر علیہ السلام اور یہاں جس بستی کا ذکر ہے اس بستی سے مراد ہے بیت المقدس کی بستی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے ایک سو سال تک سلائے رکھا یا ان کے اوپر موت تاری رکھی اگر ہم تھوڑا سا بھی غور کریں تو نیند بھی موت کی ایک قسم ہے نیند بھی ایک قسم کی موت ہی ہوتی ہے جب ہم رات کو سو جاتے ہیں تو ہم مر جاتے ہیں یہ دعا ہے نا اللہم بی اسمی کا اموت و احیاء سونے سے پہلے کی دعا ہے کہ اے اللہ میں تیرے ہی نام کے ساتھ مرتا ہوں اور تیرے ہی نام کے ساتھ زندہ ہوتا ہوں اور اسی طرح سو کر اٹھنے کی جو دعا ہے وہ ہے اس اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں مرنے کے بعد پھر زندگی عطا فرمائی ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے تو رات کی جو نیند ہوتی ہے یا صبح کی نیند یا دن کی نیند جب بھی انسان سوتا ہے تو وہ در حقیقت مر جاتا ہے نیند کو ہلکی موت کہا گیا ہے خفیف موت کہا گیا ہے نیند بھی ایک قسم کی موت ہی ہوتی ہے تو حضرت عزیر علیہ السلام یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان کو کوئی شک تھا یا کوئی شبہ تھا یا وہ اللہ تعالی کی اس طاقت اور قدرت کا انکار کر رہے تھے کہ اللہ تعالی جو ہے وہ مرنے کے بعد کیسے زندہ کر سکتا ہے ہم سب کا یہ ایمان ہے بحیثیت مومن ہم سب اس بات پر بڑا پختہ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے پاس یہ طاقت ہے یہ قدرت ہے وہ ساری طاقتوں اور قدرتوں کا مالک ہے تو اسی طرح اللہ تعالی کے پاس یہ بھی طاقت اور قدرت ہے کہ وہ انسانوں کو مارنے کے بعد دوبارہ زندہ فرمائے گا اس کو ہم کہتے ہیں عقیدہ باث بادل موت مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا عقیدہ تو اللہ تعالی سب کو زندہ فرمائے گا حضرت عزیر علیہ السلام کا ایک بستی سے گزر ہوا اس بستی سے مراد بیت المقدس ہے جب آپ وہاں سے گزرے تو یہ زمانہ ہے بخت نصر نے جب بیت المقدس اور اس کے آس پاس بستیوں کو تباہ و برباد کر دیا تہس نہس کر دیا اور قتل عام کیا بنی اسرائیل کا تو آپ نے دیکھا ہر طرف بربادی ہے اور تباہی ہے اور جو مکانات ہیں وہ گرے پڑے ہیں اپنے چھتوں کے بل تو حضرت عزیر علیہ السلام نے اللہ پاک سے یہ سوال کیا جب سوال کیا کہ تو کیسے مردوں کو زندہ کرے گا اب وہ یہ سوال ہرگز اس لیے نہیں کر رہے تھے کہ وہ اللہ تعالی کی اس قدرت اور طاقت کا انکار کر رہے تھے نہیں بلکہ وہ اللہ تعالی کی بارگاہ سے یہ سوال اس لیے کر رہے تھے تاکہ وہ اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر سکیں کہ اللہ تعالی کس طرح سے مردوں کو زندہ فرماتا ہے وہ دیکھنا چاہتے تھے اللہ تعالی کی قدرت کو دیکھنا چاہتے تھے آیت کے ایک ایک جملے کا ترجمہ سنیے گا آپ کو بات انشاءاللہ العزیز ساری کی ساری واضح ہوتی چلی جائے گی او یا کل لذی اس شخص کی طرح اب یہ دوسری مثال ہے چونکہ تو آپ اس کے شروع میں وہ جو علم تارہ پیچھے آیا ہے آیت نمبر 258 کے اندر آپ 259 آیت کے اندر بھی اسی علم تارہ کو ایڈ کریں گے او علم تارہ یا کیا آپ نے نہیں دیکھا کل لذی اس شخص کی طرح اب یہ چونکہ مثال ہے مثال دینے کے لئے عربی زبان کے اندر کاف آتا ہے کاف کاف جس کا معنی ہوتا ہے مانند مثل کی طرح اللذی جو مرہ علا قریتن گزرا ایک بستی پر وحی خاویتن علا عروشی ہا اور وہ اپنے چھتوں کے بل گری پڑی تھی عرش کی جمع ہے نہ عروش عرش کہتے ہیں چھت کو قالا وہ شخص کہنے لگا جب وہ بیت المقدس کے پاس سے گزرے حضرت عزیر علیہ السلام اور انہوں نے ہر طرف تباہی اور بربادی دیکھی اور لوگوں کی لاشیں دیکھی گری پڑی لاشیں دیکھی اللہ تعالیٰ کس طرح سے زندہ کرے گا ان لوگوں کو ان کے ہلاک ہو جانے کے بعد اتنے کثیر لوگ مرے پڑے تھے نہ ہر طرف ہزاروں کی تعداد میں لوگ مرے پڑے تھے بستیاں گری پڑی تھی فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِعَتَعَامٍ تو اللہ تعالیٰ نے سو سال تک ان کے اوپر نین تاری کر اسے موت کی نین سلائے رکھا ثُمَّا بَعَسَحَ پھر اسے زندہ کیا قَالَكَمْ لَبِسْتَا ایک سو سال گزر جانے کے بعد اللہ پاک نے جب زندہ کیا یہاں ایک بات پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ ایران کے ایک بادشاہ نے حضرت عزیر علیہ السلام کے سو جانے کے کوئی ستر سال بعد بیت المقدس کو پھر سے آباد کیا اور تیس سال کے اندر اندر یہاں بڑی آبادی تیزی کے ساتھ پھیل گئی اس کے آس پاس دوبارہ سے مکانات تعمیر ہو گئے اور سو سال کے بعد اس کا نقشہ ہی بدل گیا وہ شہر پھر سے آباد ہو گیا قَالَكَمْ لَبِسْتَا اللہ پاک نے حضرت عزیر علیہ السلام کو زندہ کیا جب زندہ کیا تو سب سے پہلے ان کی آنکھوں کے اندر جان ڈالی تو ان کی آنکھوں کے سامنے باقی پورے بدن کے اندر جان پڑتی گئی قَالَكَمْ لَبِسْتَا حضرت عزیر علیہ السلام جب اٹھ کے بیٹھے تو اللہ پاک نے بزریا وہی ان سے پوچھا کہ اے عزیر آپ کتنی مدت یہاں ٹھہرے رہے قَالَ حضرت عزیر علیہ السلام نے ارز کیا لَبِسْتُ يَوْمًا اَوْبَعْدَ يَوْمٍ کیونکہ جب یہ سوئے تھے تو صبحوں کا وقت تھا اور جب یہ بیدار ہوئے تھے تو یہ آپ سمجھ لے شام کا وقت ہونے والا تھا تو انہوں نے اٹھ کے ارز کیا ایک دن لَبِسْتُ يَوْمًا ایک دن اَوْبَعْدَ يَوْمٍ یا دن کا کچھ حصہ حضرت عزیر علیہ السلام کو ایسے ہی محسوس ہوا کہ جیسے ابھی ایک دن گزرا ہے یہ دن کا کچھ حصہ گزرا ہے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا بل نہیں جب بل آتا ہے تو پچھلے جملے کی نفی ہو جاتی ہے حضرت عزیر علیہ السلام کی بات کی نفی کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لَبِسْتَ آپ یہاں رکے رہے آپ یہاں ٹھہرے رہے مِئَتَ آمِن ایک سو سال تک فَنزُرْ اِلَا تُعَامِكَ وَشَرَابِكَ آپ دیکھئے اپنے کھانے کی طرف اور اپنے پینے کے سمان کی طرف جب انہوں نے کھانے اور پینے کے سمان کی طرف دیکھا اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لَمْ يَتَسَنَّ یہ باسی تک نہیں ہوا اس کے اندر بدبو تک نہیں پڑی اس کے اندر کوئی ناغوار سمیل تک پیدا نہیں ہوئی یہ بلکل ابھی بھی آپ کا کھانا جو ہے بلکل فرش پڑا ہوا ہے روایات کے مطابق آپ کے پاس ایک برطن میں کچھ خجوریں تھی اور آپ کے پاس ایک برطن میں انگور کا رس تھا انگور کا رس بھی تازہ رہا اور وہ خجوریں بھی ترو تازہ رہی وہ ذرہ برابر باسی تک نہیں ہوئی اللہ پاک اپنی یہ قدرت بھی دکھانا چاہتا تھا اگرچہ اس دنیا کے اندر ایک قانون ہے اس قانون کا نام ہے قانون تاثیر و تأثر کے چیزیں اثر لیتی ہیں گرمی سردی کے اثرات مرتب ہوتے ہیں چیزوں پر چیزیں گلتی اور سڑتی ہیں ہر وہ چیز جس نے پیدا ہونا ہے اس نے پرانا بھی ہونا ہے ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے بچہ ہوتا ہے پھر جوان ہوتا ہے پھر اس کے اوپر بڑھاپا آ جاتا ہے پھر اس کے اوپر موت تاری کر دی جاتی ہے تو ہر چیز جو ہے وہ موسم کے تغیر و تبدل سے محفوظ نہیں رہ سکتی ہر چیز گلتی سڑتی ہے ہر چیز پرانی ہوتی ہے لیکن اللہ پاک نے اپنی قدرت دکھائی اپنے پیغمبر کو اور اللہ پاک نے اس واقعے کو قرآن مجید کے اندر بیان فرما دیا کہ دیکھ لو کہ میں کتنی طاقتوں اور قدرتوں کا مالک ہوں اگر میں چاہوں تو اسی دنیا کے اندر ایک چیز کے اوپر سو سال بھی گزر جائیں وہ چیز زمانے کے اثرات سے محفوظ رہتی ہے اس کے اندر بدبو تک پیدا نہیں ہوتی لم یتسننہ وہ باسی تک نہ ہوا نہ کھانا باسی ہوا نہ پینہ باسی ہوا ونظر الہ مارکہ اور آپ دیکھئے اپنے گدے کی طرف حضرت عزیر علیہ السلام جب اس بستی میں داخل ہوئے تھے تو وہ گدے پر سواری کر رہے تھے اچھا کسی بھی سواری کو برا نہیں سمجھنا چاہیے ہمارے اس معاشرے کے اندر سٹیٹس کا بڑا دھیان رکھا جاتا ہے کہ سواری جو ہے وہ ہمارے شاجان شان ہونے چاہیے گدے کے اوپر پیغمبروں نے سواری کی ہے گدے پر سواری کرنا پیغمبروں کی سنت ہے والی نجعلک آیت لنناس اور یہ سب ہم نے اس لیے کیا تاکہ ہم بنائیں آپ کو لوگوں کے لیے ایک نشانی آپ کا وجود لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں اب وہ وجود کس طرح سے لوگوں کے لیے نشانی بنا وہ باتیں کچھ مزید آگے چل کے میں واضح کرتا ہوں ونظر الالعظامی اور آپ دیکھیں ہڈیوں کی طرف کیفا ننشیزوہا کہ کیسے ہم جوڑتے ہیں انہیں ثم نقسوہا لحمہ پھر کیسے ہم پیناتے ہیں انہیں گوشت آپ ان ہڈیوں کو دیکھیں کہ ہم انہیں کیسے جوڑتے ہیں اور ہم ان ہڈیوں کو کس طرح سے لباس پیناتے ہیں فلم ما تبینا لہو پھر جب حقیقت روشن ہو گئی اس کے لیے یعنی حضرت عزیر علیہ السلام کے لیے قالا حضرت عزیر علیہ السلام نے ارز کیا اعلمو میں جان گیا ان اللہ علا کلی شئی قدیر بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ انہیں آج یقین ہوا نہیں اب انہیں حق اليقین اور این اليقین حاصل ہو گیا یقین تو پہلے بھی حاصل تھا ہر پیغمبر منزل یقین پر فائز ہوتا ہے یقین کے الگ الگ درجے ہیں ایک عام آدمی کا یقین کمزور ہو سکتا ہے ایک عام آدمی اپنے ایمان کے اندر متزلزل ہو سکتا ہے لڑ کھڑا سکتا ہے اس کے پائے سبات کے اندر لغزش آ سکتی ہے لیکن جو پیغمبر ہوتے ہیں ان کا یقین آلہ ترین منزلوں پر فائز ہوتا ہے وہ یقین کے اس درجے پر فائز ہوتے ہیں جس درجے پر ایک عام آدمی فائز نہیں ہوتا تو حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالی نے یوں منور کیا ان کے قلب کو ان کے دماغ کو ان کے شعور کو ان کی نگاہوں کو ہدایت کے نور سے نورن علا نور کیا منور تو وہ پہلے بھی تھے لیکن یہ واقعہ دکھا کر پریکٹیکل دکھا کر یہ مشاہدہ کرا کر اللہ تعالی نے حضرت عزیر علیہ السلام کو یقین کی اور بلند ترین آلہ ترین منزلوں پر فائز کر دیا کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں وہ عرض کرنے لگے کہ میں جان گیا ہوں کہ مجھے یقین کی وہ منزل حاصل ہو گئی ہے کہ اب شک کا ایک ذرہ بھی پیدا نہیں ہو سکتا شک کا یہاں سے گزر بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے جب ایران کے بادشاہ نے آ کر بیت المقدس کو آباد کیا تھا تو حضرت عزیر علیہ السلام کے وجود کو اللہ پاک نے چھپائی رکھا ان کا وجود کسی کو نظر نہیں آنے دیا وہ لوگوں کی نظروں سے مخفی رہے پھر سو سال کے بعد جب وہ بیدار ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا کھانے پینے کا سمان ترو تازہ پڑا ہوئے اور ان کا جو وجود ہے اپنا وہ چالیس سال کے تھے تو وہ چالیس سال کے ہی بیدار ہوئے یہ نہیں ہے کہ اب ان کے اوپر بڑھاپا آ چکا تھا وہ جتنے سال کے سوئے تھے اتنے سال کے ہی وہ بیدار ہوئے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے جیسے کھانے کے اوپر اللہ پاک نے کوئی اثر مرتب نہیں ہونے دیا اسی طرح ان کے وجود کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی اثر مرتب نہیں ہونے دیا یہاں ایک بات یہ بھی پتا چل گئی کہ اللہ تعالیٰ کے جو پیغمبر ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے وجود کو یعنی ان کی باڈیز کو سلامت رکھتا ہے محفوظ رکھتا ہے انبیاء کرام کے اجساد مبارکہ اجسام مبارکہ قبروں کے اندر بھی سلامت رہتے ہیں محفوظ رہتے ہیں ان کے اوپر موسموں کے تغیر و تبدل کا کوئی اثر مرتب نہیں ہوتا جس طرح وہ کھانا ترو تازہ رہا اسی طرح حضرت عزیر علیہ السلام کا جسم مبارک بھی سلامت رہا ترو تازہ رہا آپ کے جسم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک خراش تک نہیں آنے دی بڑھاپے کا کوئی اثر آپ کے اوپر مرتب نہیں ہونے دیا کھانا اور پینہ کھانے پینے کا سمان اور حضرت عزیر علیہ السلام یہ تو سلامت رہے ترو تازہ رہے گدہ جو تھا اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر زمانے کے اثرات مرتب کیے اس کی ہڈیاں بن گئیں اور اس کا گوشت پوسٹ اڑ چکا ہے اس کی ہڈیوں کے اوپر گوشت کا نشان تک باقی نہیں رہا تو اللہ پاک نے فرمایا کہ دیکھئے کہ ہم انہیں کس طرح سے ان ہڈیوں کو جوڑتے ہیں اور پھر ان ہڈیوں کو ہم لباس پہناتے ہیں یہ منظر اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو دکھایا کہ ان کے سامنے ہڈیاں جڑی اور ان کے سامنے ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھا کیونکہ ہڈیاں بھی بکھر چکی تھی ان بکھری ہوئی ہڈیوں کو اللہ تعالیٰ نے یک جا کیا ایسی ہڈیاں جڑنا شروع ہوئی حضرت عزیر علیہ السلام اپنی آنکھوں سے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے پھر آپ اپنے گدے پر سوار ہوئے اور آپ اپنے محلے کے اندر تشریف لے گئے جب آپ گئے تو وہاں ایک بوڑی ضعیف العمر خاتون تھی آپ اس کے پاس جب پہنچے اسے سلام کیا حضرت عزیر علیہ السلام نے اس بوڑی خاتون سے پوچھا کہ کیا یہ گھر عزیر علیہ السلام کا ہی ہے آپ نے اپنے گھر کے بارے میں پوچھا تو اس بوڑی خاتون نے کہا یہ حضرت عزیر علیہ السلام کا ہی گھر ہے تو اس نے کہا کہ آپ اس گھر کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں عزیر کو تو دنیا سے غائب ہوئے کوئی ایک سو سال ہو چکے ہیں ہم ان کو تلاش کرتے رہے ان کو ڈھونڈتے رہے لیکن خدا جانے وہ کہاں گئے ان کو زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا تو حضرت عزیر علیہ السلام نے رشاد فرمایا کہ اے بوڑی خاتون میں ہی تو عزیر ہوں اچھا وہ بوڑی خاتون نابینہ ہو چکی تھی تو اس نابینہ خاتون نے کہا میں تو آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی تو اگر تم ہی عزیر ہو تو حضرت عزیر علیہ السلام تو مستجاب الدعوات تھے وہ دعا کرتے تھے ان کی دعا قبول ہو جاتی تھی اگر تم عزیر ہی ہو تو ایسے کرو میرے لئے دعا کر دو کہ اللہ تعالیٰ میری بنائی واپس لوٹا دے اسی بہانے تجھے دیکھ بھی لوں گی اور مجھے یقین بھی آ جائے گا کہ ہاں تم ہی عزیر ہو تو حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا کی اب پیغمبر کی دعائیں تو اللہ پاک راد نہیں کرتا عزیر علیہ السلام نے دعا کی اس بوڑی خاتون کو بنائی مل گئی اس نے دیکھا جب اس نے دیکھا تو وہ ایمان لے آئی کہ ہاں آپ واقعی حضرت عزیر علیہ السلام ہیں یہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلِنَجْعَلَكَ آیَتَ لِنَّاسَ اور ہم نے آپ کے وجود کو بنا دیا لوگوں کے لئے نشانی پھر آپ ایک مجلس میں لوگوں کی ایک مجلس تھی آپ وہاں تشریف لے گئے لوگ بیٹھے ہوئے تھے آپس میں گفتگو کر رہے تھے اور اسی مجلس کے اندر آپ کا بیٹا اور آپ کا پوتا بھی موجود تھا بوڑے ہو چکے تھے وہ آپ کا بیٹا بھی بوڑا ہو چکا تھا پوتا بھی بوڑا ہو چکا تھا بیٹے کی عمر کوئی ایک سو بیس سال کے لگ بھگ ہو چکی تھی تو حضرت عزیر علیہ السلام نے جب مجلس کے اندر جا کر بتایا کہ میں عزیر ہوں تو لوگوں کو تو یقین نہ آیا کہ آپ حضرت عزیر علیہ السلام ہیں تو آپ کے بیٹے نے کہا اگر آپ یہ یقین کرنا چاہتے ہیں کہ آپ حضرت عزیر علیہ السلام ہی ہیں تو آپ کے وجود کے اوپر آپ کے دونوں کندوں کے درمیان ایک بالوں کا نشان تھا جس طرح چاند کا نشان ہوتا ہے ایسے ہی بالوں کا چاند بنا ہوا تھا سیاح بالوں کا چاند تو جب لوگوں نے آپ کے دونوں کندوں کے درمیان دیکھا وہ نشان موجود تھا یوں لوگوں کو یقین ہو گیا کہ آپ عزیر علیہ السلام ہی ہیں مزید آپ نے یقین دلانے کے لیے لوگوں کو تورات زبانی سنا دی حضرت عزیر علیہ السلام وہ واحد پیغمبر ہوئے اور وہ واحد انسان ہوئے جن کو تورات زبانی یاد تھی تورات دنیا کے اندر پہلی آسمانی کتاب ہے یہودیوں نے آپ کے اسی موجزہ کو دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں کہ آپ کو پوری کتاب تورات زبانی یاد تھی قرآن مجید آپ اندازہ فرمائیں اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے اندر کیا عظمتیں رکھی ہیں کہ پچھلی جو کتابیں تھیں وہ سوائے پیغمبروں کے اور کسی کو یاد نہیں ہوا کرتی تھی تورات بھی صرف حضرت عزیر علیہ السلام کو اس لیے میں نے لفظ استعمال کیا واحد انسان ہیں جنہیں تورات یاد تھی آپ کے علاوہ کسی کو تورات یاد نہ تھی قرآن مجید کے اندر اللہ پاک نے یہ صفت رکھی ہے کہ اس کو جو شخص بھی یاد کرنا چاہے وہ بچہ ہو جوان ہو بوڑا ہو عورت ہو مرد ہو وہ قرآن کو آسانی کے ساتھ یاد کر سکتا ہے یہ عظمت قرآن پاک کو حاصل ہوئی پچھلی کتابوں کو یہ عظمت عطا نہیں کی گئی حضرت عزیر علیہ السلام نے جب زبانی سنائی تو وہاں ایک بوڑا شخص موجود تھا اس نے کہا کہ جب بخت نصر نے تباہی مچائی تھی تو میں نے تورات کو ایک جگہ پہ چھپا دیا تھا تو ہم وہاں سے اس نسخے کو نکال کے لاتے ہیں اور حضرت عزیر علیہ السلام جو ہمیں سنا رہے ہیں ہم اس کو آپس میں میچ کرتے ہیں تو جب وہ نسخہ نکالا گیا اور حضرت عزیر علیہ السلام سناتے جا رہے تھے اور لوگ اس تورات کے نسخے سے دیکھ کر میچ کرتے جا رہے تھے کہ یہ صحیح سنا رہے ہیں یا نہیں صحیح سنا رہے تو جب لوگوں نے میچ کیا تو لفظ بلفظ حضرت عزیر علیہ السلام وہی تورات پڑھ کے سنا رہے تھے جو قدیمی نسخہ جو چھپایا گیا تھا وہاں سے جب نکالا گیا تو ایک لفظ اور ایک حرف کا فرق بھی نہیں تھا حضرت عزیر علیہ السلام بہت زیادہ مقام اور مرتبے کے حامل ہیں لیکن ہم ان کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا نہیں مانتے ہم ان کو اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہی مانتے ہیں اور اس واقعے کے اندر جو عظیم ترین ثبوت موجود ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اسے ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے اور اسے منور سے منور فرما دیتا ہے نورن علا نور فرما دیتا ہے اور اس آیت مبارکہ کے اندر ایک عظیم ترین پیغام ہم سب کے لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ علا کل شئین قدیر ہے اور اسے انسانوں کو مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کی طاقت ہے وہ قیامت کے دن اسی طرح تمام انسانوں کو زندہ کرے گا اور زندہ کر کے ان سے ان کے عامال کا حساب لے گا اور حساب لینے کے بعد اچھے عامال والوں کو جنت اور برے عامال والوں کو دوزخ میں بھیج دے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے احکام کے اوپر صحیح طور پر غور و فکر کرنے اور اپنے اس قرآن کے پیغام پر عمل پیراہ ہونے اور اس قرآن کے نور کو دنیا بھر کے اندر عام کرنے کی توفیق اتا فرمائے انشاءاللہ العزیز آئندہ ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سے ملاقات ہوگی سورة البقرہ کی آیت نمبر 260 کے ساتھ 260 نمبر آیت کے ساتھ آپ سب حضرات کا بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وفی امان اللہ سورة البقرہ